بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ کو میں ایک ایسا وجیفہ بتاؤں گا اس وجیفہ کو کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون اور انتنان آ جائے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں تو دوستو آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سو مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے جب بھی پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں تو نماز کے بعد آپ کو سو مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے یہ آپ کو چالیس دن تک کنٹینیو کرنا ہے تو دوستو دھیان رکھیں چالیس دن تک کنٹینیو کرنا ہے ایک بھی ٹائم اس کا چھوٹنا نہیں چاہیے جیسے آپ نے ایک ٹائم بھی چھوڑ دیا تو یہ وجیفہ نہیں ہوگا تو دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ آیت القرصی کا ورد کریں چالیس دن تک سو مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد دوستو جب چالیس دن ہو جائیں اس کے بعد ایک ٹائم رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ اس کا ورد کرتے رہے مطلب پڑھتے رہے اس کو دوستو آپ کی جندگی میں سکون اور انتنان آ جائے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ یہ وجیفہ کس طرح کرنا ہے جس سے آپ کی جندگی میں سکون اور انتنان آ جائے دوستو امید کروں گا پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور سبسکرائب کر ہی لی آئے تو سائیڈ میں جو نوٹیفیسن بیل کا آئیکن ہے اسے دبا کے بھی کلک کریں تاکہ آنے والی جانکاری آپ تک پہنچ پائے اور آپ سے یوجفل جانکاری مشنا ہو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں